سو گوگل کی ویب ماسٹر گایڈ لینڈ میں ایک سیکشن تو گوگل یہ کہتا ہے کہ گوگل کو ہم پیجز دھونڈنے میں مدد کریں اور اس میں گوگل نے کچھ ٹپس بتائیں کہ جی آپ کیا کیا کر سکتے ہیں جس سے گوگل کو آپ کے پیجز سارے مل جائیں تو پہلا کام ملنے کا تھا وہ تو ہم نے کر دیا اب گوگل یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نہ صرف مجھے پیجز دھونڈوائیں بلکہ ان پیجز کے اوپر کانٹینٹ کیا ہے اس کو سمجھنے میں بھی ہیلپ کریں یعنی کہ گوگل ہم سے خود کہہ رہا ہے کہ میری ہیلپ کرو کہ میں آپ کی پیجز کو سمجھ سکوں تاکہ جب وہ سمجھے گا تو ہی وہ رینک کرے گا اس کے اوپر بھی گوگل نے کچھ ٹپس لکھی ہیں جو اسی لنک پہ آپ کو مل جائیں گی میں آپ کو لنک دوبارہ اس ویڈیو میں دکھا دوں گا کہ کس طرح سے آپ جو ہے نا گوگل ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم کریں جو گوگل کو کانٹینٹ سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے سب سے پہلی چیز گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ یوسفل ویب سیٹ بنائیں اگین اب آپ اس ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں پورا پوائنٹ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گوگل یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یوسفل ویب سیٹ چاہیے مطلب یہ ہے کہ ایسی ویب سیٹ جو کسی کے بینفٹ میں ہو یوسفل سے مراد آپ کی عوام کے لیے آپ کی آرڈینس کے لیے وہ یوسفل ہونی چاہیے اس میں کانٹینٹ کیا ہوگا اس کا فوکس کیا ہوگا اگر وہ ویب سیٹ یوسفل نہیں ہے یوسر کے لیے تو وہ گوگل آپ کو ریگارڈ ہی نہیں کرے گا تو سب سے پہلے اس نے یوسر ایکسپیرینس پہ بات کی ہے جو کہ میں بار بار اس کورس میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے یوسر کو دیکھنا ہے ایڈی اینڈ او دے ڈی یوسر نے آپ سے بائے کرنی چیزیں ہیں یوسر نے آپ کو گوگل میں سرچ کرنا ہے گوگل چونکہ یوسر کو دیکھتا ہے گوگل آپ کی ویب سیٹ کو بھی رینک اسی بیس پہ کرے گا کہ آپ یوسر کو کتنا دیکھتے ہیں تو یوسر فوکس ہو جائیں آپ کی ویب سیٹ یوسفل ہونی چاہیے یوسفلنس میں کافی چیزیں آتی ہیں یوسفلنس ایک بہت بڑا ورڈ ہے یوسفلنس میں کیا کیا آ سکتا ہے آپ کی انفرمیشن کتنی سالیڈ ہے کتنی کریڈیبل ہے آپ کو برینڈ کتنا سٹرونگ ہے آپ کی انفرمیشن کتنی ایزیلی ایویلیبل ہے ایکسیسیبل ہے کے نہیں ہر سکرین بھی چلتی ہے کے نہیں تو یوسفلنس کو میں ڈیفائن کرنے بیٹھوں تو اس میں ہر چیز ہی میں ڈال سکتا ہوں تو الٹیمیٹلی یوسفل بنانے کے لیے کوئی چیز کیا کیا ہو سکتی ہے مطلب اس کی افادیت ایکسپین کرنے کے لیے کیا کیا آپ کر سکتے ہیں آپ وہ سب کام کریں گے جو آپ کی ویب سیٹ کو یوسفل بنائے گی اس میں انفرمیشن سب چیزیں گوگل نے منشن کی ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے گوگل نے ایک بڑا ڈیموکریٹکس ہے کہ اس نے ایک آنسل لکھا ہے کہ آپ نے اس کو یوسفل بنانا ہے یوسفل گوگل کیلئے کیا ہو سکتا ہے آپ گیس کرتے رہے ہیں اور وہ چیزیں ایمپلیمنٹ کرتے رہے ہیں کیا سیکیور ویب سیٹ یوسفل ہے ہاں کیا سپیڈ آپٹیمیز ویب سیٹ یوسفل ہے جی بلکل یوسفل ہے جتنی جلدی لوڈ ہوگی اتنی جلدی چیزیں ہوں گی سو یوسفل ایک بڑا جنیرک ورڈ ہے اس کا مطلب بہت بڑا ہو سکتا ہے آپ گوگل نے اس کو پہلے پوائنٹ میں ایکسپلین کر دیا آچھا گوگل اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ ورڈز یوز کریں جو لوگ گوگل میں سرچ کرتے ہیں سو ہوگا کیا اب کیورڈ سرچ کیا ہے بسیل کیورڈ سرچ یہی ہے کہ گوگل خود آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ورڈز دھونے جو لوگ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں گوگل نے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹول یوز کریں وہ ہنٹس دے رہا ہے کہ آپ کے پیجز پہ وہ ورڈز ہونے چاہیے جو لوگ سرچ کریں گے جو لوگ سرچ کریں گے وہ آپ کے پیجز پہ ہو گئی نہیں تو گوگل کیسے اس کو رینک کرے گا تو اس کو رینک کرنے کے لیے آپ کو وہ پیجز پہ وہ کیورڈ ڈال لیں جو لوگ سرچ کرتے ہیں ان شارٹ آپ کو کیورڈ سرچ کرنی ہے اچھی کیورڈ سرچ اچھی ایسی ہوگی اگر آپ کیورڈ سرچ کر کے ایک پر پیج کو اپٹیمیز کریں گے گوگل آپ کو گوگل سپیج کاندرشنٹ کرے گا اور اس کیورڈ کی گینج آپ کے پیج کو رینک کرے گا سیمپل از دار پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پیٹل ایلیمنٹس اور جو ہے نا ایٹریبیوٹس آپ کریں گے جو کی اپٹیمیزیشن ہے یہ بھی ہم نے پڑھی کہ اگر آپ آپ نے کیورڈ سرچ کر لیا ہے تو آپ اس کیورڈ کو یوٹلائز بھی کریں گے تاکہ وہ ہی کیورڈ جو ہم نے سرچ یہ تھے وہ جو پوسٹیبل سرچیز ہیں جو لوگ دھونڈ رہے تھے وہ اب ہم اس کے اوپر آپٹیمائز بھی کریں اپنے پیجز کے اوپر تاکہ گوگل اس کو میئر کر سکے گوگل انسان نہیں ہے گوگل ایک الگوریتم ہے گوگل ایک مشین پروگرام ہے جو کہ آپ کو کچھ بیسیس پہ جج کرتا ہے تو گوگل نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کتنے بڑے ہیں آپ کی کتنی عزت ہے گوگل نے دیکھنا کہ کتنا میچ کرتی ہیں آپ کی چیزیں تو وہ ایک بڑا mathematical calculation کرتا ہے yes no yes no yes no yes کا مطلب ہاں یہ یوزر نے سرچ کیا یہ ویبسیٹ پہ ہے yes یہ title میں ہے yes یہ description میں ہے no تو اس بیس پہ آپ کو point ملے گا کہ آپ کی کیا چیز exist کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے یہ گوگل judge کرے گا اور اسی بیس پہ automatically calculate ہو جائے گا کہ آپ کی title میں وہ چیزیں ہیں کے نہیں آپ یوسفل ہیں کے نہیں اچھا ایک اور point جو ہے وہ یہ کی hierarchy google یہ کہتا ہے کہ آپ کی ویبسیٹ کی hierarchy بڑی clear ہونے چاہیے hierarchy سے کیا مراد ہے اب آپ یاد کریں میں نے آپ کو structure پہ بات کی تھی کہ پوری ویبسیٹ کا structure SEO کو support کرتا ہے google کو اگر jump کرنے میں problem ہوگی کہ ایک page سے دوسرے page میں proper structure ٹھیک نہیں ہوگا تو google کو بھی مسئلہ ہوگا اور user کو بھی مسئلہ ہوگا google یہ کہتا ہے کہ آپ ایک clear hierarchy دیں کہ بھئی آپ کا home page ہے services کا page ہے services کے انڈر آپ کی single services آ رہی ہیں اس کے انڈر بھی کچھ سیکشن آتا تھا وہ ڈالیں about کا page الگ کریں blog الگ کریں ایک proper structure آپ کی approach ہونی چاہیے بے ہنگم نہ ہو problem اس طرح سے وہ ایک جو ہے نا وہ اس طرح کی ویبسیٹ نہ ہو کہ mess لگے mess سے مراد کہ آپ کا کوئی سر پہر نہیں ہے کونسا page کہاں سے لنکتا ہے کوئی بلا وجہ کوئی pages وہ جو ہے وہ link ہوئے ہیں تو make sure کریں کہ proper structure follow کریں اور structure URL سے define ہوتا ہے hierarchy URL سے define ہوتی ہے slash کے بعد آپ کا نایہ page start ہوتا ہے تو آپ make sure کریں کہ اپنی جو hierarchy ہے وہ technical perspective سے بہتر رکھیں اور اس میں hierarchy maintain کرنے کا ایک point میں add کر دوں کہ cms یعنی wordpress یا دوسرے جو cms ہیں magento ہو گیا e-commerce کے لیے یہ proper structure maintain کر پاتے ہیں تو اگر آپ ویبسیٹ بنوا رہے ہیں تو کوشش کریں wordpress میں بنوایں wordpress 30% of the web runs on wordpress یعنی کہ دنیا میں 30% جو web ہے وہ wordpress کے اوپر چلتا ہے so wordpress سب سے popular cms ہے آج کے دور میں depend کرتا ہے آپ کس طرح کی web site بنا رہے ہیں تو cms use کریں چاہے وہ magento ہے اگر e-commerce ہے تو magento لگا لیں wordpress سے بھی e-commerce چل جاتی ہے اگر آپ کا business website ہے تو e-commerce مطلب e-commerce کی requirement نہیں ہے تو آپ wordpress سے بلکل چلائیں wordpress سے یا cms سے ہی related ایک اور سوال بھی ہے ایک اور پوائنٹ google یہ tip دیتا ہے کہ بھئی آپ کوئی بھی cms لگائیں make sure یہ کریں کہ اس کے pages crawlable ہو اکثر cms وہ allow نہیں کرتے کہ وہ pages جو ہیں by default crawlable ہو تو یہ بڑی simple سی چیز ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ cms google پہ google کو بلک تو نہیں کر رہا index کرنے سے تو اگر google کو آپ نے آپ کے cms نے بلک کر دیا google بالکل ہی آپ کا crawl نہیں کر سکے گا یہ چیز آپ نے جب cms decide کرنا ہے تب بھی دیکھ لینا ہے wordpress میں بھی option ہوتی ہے آپ ایک check کا وٹن لگاتے ہیں ریڈنگ کے اندر جا کے ایک option ہوتی ہے جب آپ check کرتے ہیں تو پوری ویب سیٹ کو google سے بلک کر دیتا ہے تو make sure کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ویب سیٹ ہے وہ properly crawlable ہے even though کہ وہ cms use کر رہی ہے آخری point یہ ہے کہ no follow کریں اپنے add links کو تو میں نے آپ کو link building practices میں بتایا تھا کہ لوگوں نے کس طرح سے links buy کرنا شروع کر دیا تھے اب business دنیا میں کچھ اس طرح کی ہیں جو basically پیسے لیتے ہیں اور review کرتے ہیں for example آپ ایک اچھے blogger ہیں آپ کو ایک restaurant invite کرتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو pay کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارے restaurant میں آئیں کھانا کھائیں اس کے پر review لکھیں جب آپ یہ کریں گے تو basically جب آپ اس کو link کریں گے تو ان کو benefit ہوگا آپ کے link سے تو google ensure کرتا ہے کہ بھئی آپ اگر کسی اور website کو link دے رہے ہیں جو کہ sponsored ہے sponsored سے مراد آپ نے اس سے پیسے لیئے ہیں review بیشک آپ کا غیر جانب زرار نہ ہوگا آپ objective review کر سکتے ہیں لیکن وہ paid review تھا کہ آپ ان کے پاس بھیلا وجہ نہیں گئے آپ کو انہوں نے بلایا آپ نے review اپنا لکھا لیکن پیسے انہوں نے دیئے تھے جب آپ review publish کریں گے اس کو link لگائیں گے تو وہ link کو آپ کو no follow کرنا پڑے گا no follow سے مراد google so credit follow نہیں کرے گا یہ میں آپ کو بعد detail میں بتا چکا ہوں جب link building کے اندر ہم نے discuss کیا تھا کہ اگر link no follow ہوگا تو اس کو credit transfer نہیں ہوگا credit transfer نہیں ہوگا مطلب کہ اس کی SEO value ختم ہو جائے گی تو google یہ کہتا ہے کہ آپ review کریں وہ آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ انہوں نے business بھن کر رہے ہیں کہ آپ اگر ایک restaurant کی websites چلا رہے ہیں جس میں آپ restaurants کی reviews کرتے ہیں تو آپ review کریں آپ پیسے لے کے بھی کریں google کا business model سے مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ نہ ہو کہ restaurant والوں کو پتا ہو کہ بھئی اگر میں اسمان کی website سے یا آپ کی website میں میں review لکھوال ہوں تو ایک link مل جائے گا تو وہ link buying کی ایک شکل ہے کہ میں پیسے دیکھ کے link لے رہا ہوں google مانا کرتا ہے اس چیز سے google کہتا ہے کہ اگر آپ sponsor review کر رہے ہیں حد تل امکان کوشش کریں کہ آپ اس کو no follow کریں تاکہ وہ add link جو ہے وہ no follow ہو google لکھتا ہے کہ reasonable effort reasonable effort سے مراج یہ ہے کہ google کے پاس بھی criteria نہیں ہے ہر چیز کو judge کرنے کا تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط بھی flag کر دیں ہو سکتا ہے آپ نے پیسے نہ بھی لیا ہوں اور آپ نے link کیا ہو پھر بھی آپ کو کہے کہ آپ نے پیسے لے کے link کیا ہیں so make sure کریں کہ آپ properly no follow کریں اگر آپ نے بقاعدہ پیسے لیا اور آپ mention کریں کہ یہ paid review ہے again اس link کو follow کر کے مزید اس کی guidelines پڑھ سکتے اور یہ جو میں نے آپ کو main چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی موسیقی